موسیقی آج ہم کمزور ایمیونٹی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے کارہاں گھر پر بنائیں گے تو آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یقین مانیں اگر آپ نے میرے بتائے طریقے سے استعمال کیا تو آپ تین دن کے اندر ہی اندر بلکل ٹھیک ہو جائیں گے کارہاں ایمیونٹی کو بڑھانے کا بہت ہی کارگر طریقہ ہے اور قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے پہلے لوگ اس کارے سے اپنی بیماریوں کا علاج کرتے تھے لیکن آج کل جو ایک چلن چلا ہوا ہے کہ ذرا سی چھیک بھی آئی تو ڈاڑے ہوئے ڈاکٹر کے پاس جانا اور پھر اس نے ایک لمبی سی لسٹ بنا دی کہ یہ پیراسی ٹامول ہے تو یہ انٹی ایلرگک ہے تو یہ گف سیرپ ہے فلانا ڈہمارپا تو پھر ظاہر سی بات ہے اکتساری دمائیں آپ لیں گے تو اس کے سائیڈ افیکٹس بھی ہوں گے تو اس سے بہتر ہے اس سے بچنے کے لیے اس کارے کو بنانے کے لیے آپ جو ہیں صرف اپنے کچن تک ہی جانا پڑے گا ناکی کلینک تک اور اپنے کارے کو تیار کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو لگے کہ بخار ہے نزلہ زکام ہو رہا ہے چھیکیں آ رہی ہیں بدن میں درد ہے تو فوراں اس کا استعمال کریں کہاں بناتے وقت ہمیں اس کے اندر ڈالے جانے والے سپائسز کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ اگر یہ گرم مسارے ضرورت سے زیادہ پڑ جائیں گے تو یہ آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں سینے میں جلن ہو سکتی ہے اُلٹی کی شکایت ہو سکتی ہے یا پھر فورٹ پائپ میں آپ کو ایسا لگے گا کہ کچھ جلن ہو رہی ہے اس لیے اس کو بناتے وقت مغدار کا خاص دھیان لکھنا ہے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کونسی چیز کتنی لینے ہیں یہ میں نے موٹی والی سوافلی ہے جوہی آدھا چمچ ہے اس کو میں نے کرش کر لیا ہے ایک انچ کا ٹکڑا میں نے دالچینی کا لیا ہے ایک چتھائی چمچ ہم نے اجوان لیا ہے ایک چتھائی چمچ کالا نمک لیا ہے اور یہ ہے مولیٹھی اس کو مرکز ہگی مکسی میں ڈال کر کے ٹھیک ہے یہ ہم نے لیا ہے ایک چنگ مچ اس کے علاوہ یہ موٹی والی لائچی ہے اس کو بھی کرش کر لیا ہے ایک یہ چھوٹی لائچی ہے ہری والی اس کو بھی کرش کر لیا ہے یہ دو ہے اور چار پانچ جو ہیں ہم نے لاؤنگ لی ہے اور آٹھ دس کالی مرچ لی ہے اس کو ہم نے کرش کر لیا ہے تاکہ یہ پانی میں بہت اچھی طرح سے اپنا جوس ہمیں دے سکے اس کے علاوہ یہ ہم نے اد رکھ لی ہے یہ دو انچ کا ٹکڑا اس کو بھی ہم نے توڑ لیا ہے اور یہ ہے کچھی ہلتی یہ ایک انچ کا ٹکڑا لیا اس کو بھی ہم نے کرش کر لیا اور یہ ہے منقطہ منقے کو بھی ہم نے چار پانچ منقے لیا ہے اور اس کو بیچ بیچ میں سے کٹ دیا ہے اچھا اس کو میٹھا کرنے کے لیے یہاں پر میں نے گھڑ کا استعمال کیا ہے جو ایک بڑا چمچ ہے اچھا یہاں پر آپ شہد کا بھی استعمال کر سکتے لیکن شہد آپ اسی وقت استعمال کریں گے جب آپ کا کاڑھا تھوڑا نیم گرم ہو جائے پینے لائک ہو جائے اور گڑھ جو ہے آپ ساتھ میں ہی ڈال سکتے ٹھیک ہے تو چلیے پھر بنانا شروع کرتے اپنے کاڑھے کو بنانے کے لیے میں نے ایک بٹن لے لیا ہے اور اس کے اندر میں دو بڑے کپ پانی ڈالوں گی اور یہ ہوں گے دو اب ہم اس کو پٹنے کے لیے گیس چونے پر رکھ دیں گے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور جب یہ خوب اچھی طرح سے 20-25 منٹ تک جب یہ اپنا جوز دے دیں گے ہمیں تو پھر ہم اسے چھانیں گے اور پھر مقدار میں آپ کو باتیں بتاؤں گے کہ کس طرح سے ہمیں لینا ہے تو چلیے اب ہم اسے گیس پر رکھتے ہیں دیکھئے میں نے گیس چھولا آن کر لیا ہے اور اپنے پانی کو اس کے اوپر رکھ دیا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ اس کے اندر اپنے ادرک کو ڈالیں گے اور پرشکی بھی کچھی حلدی کو ڈالیں گے جب ایک بوئل آ جائے گا تب پھر ہم اس کے اندر اپنے تمام اسپائسز ایڈ کریں گے دیکھئے ہمارے پانی میں ایک بوئل آ گیا ہے اور ادرک اور کچھی حلدی دونوں بہت اچھی طرح سے اس کے ساتھ پک رہی ہیں اس کا کلر بھی اچھا سا ہو گیا ہے اب ہم یہ کریں گے یہ فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور ساتھ میں جو آپ نے یہ سپائسز رکھے اس کو اس کے ڈالیں گے اسے کالی مش ڈال دیا آپ میں لاؤنگ الائچی چھوٹی الائچی منقا مولیٹھی اور یہ ہے کالا نمک اجوان اور ساتھ میں سونف جوڑا بھی ہم تھوڑا روک کر ڈالیں گے اس کو ایک بار چلا دیں گے اور فلیم کو سلو ٹو میڈیم کر دیں گے اور 15 منٹ کے لئے آپ اس کو ڈھک کر پکائیں گے 15 سے 20 منٹس آپ کر لیجے مطلب یہ کہ جب اس کا جوس آپ کو دکھے کہ بہت اچھے سے نکل گیا ہے 20-25 منٹ بھی آپ کر سکتے اور یہ جو پانی آپ نے دو مگ لیا ہے یہ ایک مگ رہ جائے تب ہم اس کو کیا کریں گے ایک بطن میں نکال دیں گے اور اس کو تین حصوں میں ڈیوائٹ کریں گے اس کاڑے کو مطلب کیونکہ ہم اس کو پینا ہے تین بار ایک حصہ ہم صبح ایک حصہ دوپیور اور ایک حصہ رات تو اس بیچ آپ کیا کریں گے ابھی 15-20 منٹ آپ کو یہاں کھڑے تو رہیں گے نہیں تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ جا کر کے سٹیم لینے سٹیم لینے کے لئے آپ پانی کو بائل کریں گے چاہے آپ کے پاس سٹیم آر ہو یا جو بھی ہو آپ جس میں بھی کرتے ہوں اس میں آپ 2 ڈروپ صرف 2 ڈروپس آپ کو اس کے اندر یوکلیپٹس آئل کا ڈالنا ہے کیونکہ یوکلیپٹس آئل آپ کے رسپیرارٹری سسٹرم کے لئے ایک بہت ہی بہت ہی اچھی چیز ہے جو کہ آپ کے اندر موجود تو تمام کنجشن کو جیسے پھے پڑوں میں بلغم جمی ہوئی گیا یا ناغ بند ہے اس کو ٹھیک کرے گا تو آپ اس پیر جا کر کے کوئی کپڑا چادر اوڑ کے آپ اسٹیم لیں اور جب 15-20 منٹ ہو جائے تو آپ جو ہے اپنے باپ کو ہٹا دیں وہاں سے اور تھوڑے دیر ایسے ہی ڈھک کر بیٹھے رہے اتنی دیر میں آپ کا کاڑہ بھی تیار ہو جائے گا ہمارے کاڑے کو بلتے بلتے دس منٹ ہو چکے تو اب ہم اسے بھولیں گے اور یہ جو گڑ ہم نے رکھ رکھا تھا اس کے اندر ڈال دیں گے آپ کا سب بھما دیں گے گڑ اوپر نیچے کر سکتے ہیں آپ اگر آپ سے نہ پیا جائے آپ کو لگے کہ اچھا ٹیسٹ نہیں ہے تو آپ ہم نے ایک چمچ لیا ہے آپ دو چمچ بھی کر سکتے ہیں گڑ بھی اپنی جگہ ایک بہت ہی فائدہ مند چیز ہے اور مخرج بلغم ہے یہ آپ کے پیپڑوں سے بلغم کو نکالتی ہے دوبارہ سے ہم اسے کور کریں 15-20 منٹ کے لئے اور پکنے دیں گے دیکھئے ہمارے کاڑے کو پکتے پکتے 20-25 منٹ ہو چکے ہیں تو چلیئے ہم اسے کھوڑ کر دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا کاڑا جو ہے تیار ہو چکا ہے اگر آپ کے پاس تلسی کے 8-10 پتے ہوں تو وہ بھی آپ اس میں ڈال دیں میرے پاس تھانی اس لئے میں آپ کو بتا دی رہی ہوں اگر ہوں آپ کے پاس تو آپ اس کے اندر ڈال دیں تو یہ کاڑا جو ہے ENT کی کوئی بھی پرابلم ہو گلے کی کان کی ناک کی تو آپ اس میں اس کاڑے کا استعمال کر سکتے ہیں تو چلیئے اب ہم اسی کپ میں جس سے کہ ہم نے پانی لیا تھا دو کپ تو اب ہم اس سے چھان کر ایک کپ کرتے ہیں چلیئے تو ہم اپنے کاڑے کو چھان لیتے ہیں flame کو off کر لیں اور اپنے کاڑے کو چھان لیں دیکھئے یہ پکھنے کے بعد پورا ایک کپ تیار ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بس اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ کپ میں جو ہم نے کارہ چھان کر رکھا ہے اس کارے کو تین حصے میں divide کرنا ہے تو جیسے ابھی آپ کو پینا ہے تو آپ کپ ایک کپ 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 ہلکا نیم گرم ہونے پر دھیرے دھیرے کر کے پیلیں اور پینے کے بار آپ جو ہیں لیٹ جائیں پندرہ بیس مینٹ کے بار آپ اٹھیں گے تو آپ بہت اچھا فیل کریں گے ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ ڈائیبیٹک ہیں تو آپ اس کے اندر اس کارڈے میں کچھ بھی نہ ڈالیں نہ شہد ڈالیں اور نہ ہی آپ اس کے اندر گھڑ ڈالیں اس کے علاوہ اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے مطلب بارہ سال سے نیچے ہیں تو آپ اس کی مغدار کو کم کریں جیسے آپ نے چار پانچ چمچ لیے تو اس کو دو ڈھائی چمچ کافی ہوگا ٹھیک ہے تو پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں